بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مشکلات میں مزید اضافہ دیکھنے کو آیا ہے اور ایک نئی ریکوئرمنٹ ڈال دی گئی ہے جو کہ پاکستان سے آنے والے تمام مسافروں کو ابھی حاصل کرنی ہوگی اور وہ اپلائی ہوگی ان مسافروں پہ جو پاکستان سے یو اے ای سفر کریں گے تو یہ کیا ریکوئرمنٹ ہے کیا ڈاکومنٹیشن ہے اور کیسے آپ کو یہ حاصل کرنی ہوگی آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتائیں گے تو دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لی دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو لیٹس انفرمیشن میں آپ کو اس چینل کے توصل سے دیتا رہا ہوں تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو ویڈیو آ رہی ہے پاکستان سے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے پاکستان سے آنے والے تمام مسافروں کو ابھی پاکستان نادرہ سے جو ویکسینیشن کارڈ ہے وہ لینا پڑے گا پاکستانی دفتر خارجہ سے بھی اس کی تصدیق کروانی ہوگی تو دوستو ویکسینیشن کارڈ کا مطلب ہے کہ آپ بلکل ویکسینیٹڈ ہیں آپ کو وہ ویکسین لگی ہوئی ہے جو ویکسین یو اے ای کے اندر اپروو ہے اور اس کا جو دفتر خارجہ ہے جو پاکستانی دفتر خارجہ ہے وہاں سے آپ کو اس کی ویکسین کارڈ کی ٹیسٹیشن کروانی ہوگی جو کہ نادرہ کی طرف سے جاری کیا ہوگا اور تمام جو جتنے بھی مسافر پاکستان سے آرہے ہیں یو اے ای ان کو ویکسینیشن کارڈ جاری کیا جائے گا نادرہ کی طرف سے تو صرف نادرہ کا منظور شدہ اور جاری کیا ہوا جو کار� کے اندر جو ایکسپٹڈ ہے اپروفڈ ہے وہی ویکسین لگی ہوگی تو آپ کو اجازت ہوگی سفر کرنے کے لیے تو پاکستان سے متحدہ عرب امارات سفر کے خواہش مند لوگ ہیں جو افراد ہیں ان کے لیے نئی ہدایات کو جاری کیا گیا ہے اس کے اندر آپ کو ویکسینیشن کارڈ کو دفتر خارجہ سے جو ہے وہ اٹیسٹ کروانا پڑے گا اور بقاعدہ طور پر تصدیق ہوگی اور اس کے بعد آپ کو سفر کی اجازت دی جائے گی تو دوستو اس کے علاوہ اگر بتایا جائے کہ پروازیں جو پاکستان سے یو اے ای کے لیے وہ کب اوپن ہو رہی ہیں ابھی تک کہ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اکیس جولائی تک وہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ جو ایکسٹینشن کی گئی تھی فلائٹ کی سسپنشن کے اندر وہ اکیس جولائی ہے لیکن ابھی کچھ ذرائے کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخ اگست اگست تک بھی جا سکتی ہے اگست کے مہینے تک بھی جا سکتی ہے اور کچھ لوگوں کو یکم اگست اور کچھ لوگوں کو دس اگست لگ رہا ہے لیکن اس کے حوالے سے کوئی جوہ مسدقہ اطلاعات نہیں آئی ہیں آتھارٹیز کی طرف سے جیسے ہی کوئی اطلاع آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ابھی تک اپنے مائن میں اکیس جولائی کا ضرور رکھئے تاکہ ہم اکیس جولائی کو ایک اچھی خبر سن سکیں تو دوستو مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس کے اندر ضرور دیجئے میں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر ملاقات کروں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے چینل کا بھی خیال رکھئے اللہ حافظ